اسلام علیکم پی ٹی آئی کے بارہ اتحادی جو ارکان اسمبلی ہیں وہ اس وقت حکومت سے علیدہ ہونے کو تیار ہیں اور بلکل ٹھیک ہے یہ خبریں ٹھیک ہیں کہ وہ علیدہ ہونے کو تیار ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک وزیر بھی شامل ہے جو کہ ان بارہ ارکان اسمبلی کو لے کر ایک اس نے بلوک بنا کر تو نون لیگ سے رابطے شروع کیے ہیں اور نون لیگ میں خاجہ آصف جو ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں اور وہ اس حکومت کو گرانے کے لیے تیار ہیں اور بارہ ارکان اسمبلی بلکل انہوں نے کنفرمیشن کی ہوئی ہے کہ جس وقت ان کا آرڈر ہوگا تو یہ علیدہ ہو جائیں گے اور ہم جو ہے حکومت کے نمبرز کم کر کے اس کو گرہ دیں گے لیکن یہ کس طرح یہ رجحان جو ہے یہ ان بارہ ارکان کا یہ کیوں ادھر پیدا ہوا کیونکہ یہ پہلے انہوں نے دیکھا کہ میٹنگز میں یہ جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں آپس میں ان کا جھگڑا ہوا کوئی وہ وزیر اعظم بننے کو تیار ہے کبھی اسد عمر وزیر اعظم بننے کو تیار ہے تو کبھی شاہ محمود وزیر اعظم بننے کو تیار ہے تو اس چیز کا جو ہے جھگڑے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وہ بارہ ارکان اسمبلی ہیں انہوں نے کہا حکومت تو ابھی کمزور ہے بلکل یہ آپس میں جو ہے وزیری لڑائی کر رہے ہیں وزیر اعظم کی کرسی کے لیے تو انہوں نے نون لیگ سے رابطے شروع کر دیئے تو نون لیگ تو پہلے تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم جو ہیں ان کو کیچ کریں اس مومنٹ کو اور انہوں نے اس رابطے کیے اتحادیوں نے نون لیگ سے اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک وزیر بھی شامل ہے ان رابطوں میں اور انہوں نے کنفرمیشن کی کہ آپ جب بھی حکومت گرانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مکمل سپورٹ کریں گے اور ہم پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ جائے گا لیکن اس میں عمران خان جو ہیں اس کو بھی اس سیچوئیشن کا پورا پتہ ہے کہ کون کون کس سے رابطے میں ہے اور کون کون جو ہے وہ علیدہ ہونے کی بات کر رہا ہے اس سے پہلے کاف لیگ نے بھی جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم علیدہ ہو رہے ہیں اور بلوچستان سے اختر منگل اس کی پارٹی نے بھی اس کے جو ارکان ہیں اس نے بھی علیدہ ہونے کا اظہار کیا لیکن وہ ابھی تھنڈے ہو گئے ہیں تو یہ بارہ ارکان جو ہیں یہ ابھی رابطے کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کون کون کس سے رابطے میں ہیں وہ اس کو انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی ہیں ہر وقت ملتی ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس کو انٹیلیجنس نہ ملے گے کون کس نے کیا کیا اور کدھر کو اس نے سرگرمی کی ہے تو اس کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کدھر جا رہا ہے اگر ایسا وقت آیا تو عمران خان اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دے گا اسمبلی توڑے گا اور توڑ کے نیا نظام جو ہے صدارتی پریزیڈنشل سسٹم جو کہ پہلے وہ زرداری کے دور میں جیسے زرداری نے بنایا تھا خود پریزیڈنٹ بنا تھا اور سارے اختیارات زرداری کے پاس تھے ایک وزیراعظم گلانی تھا اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے تو ایسا سسٹم بنانے جو ہے تیار کیا ہوا ہے خان صاحب نے خود پریزیڈنٹ آئیں گے آر ایف الوی کو پرائن میسٹر بنائیں گے اور پورے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہوں گے پھر جو ہے ان کو کوئی گرا نہیں سکتا کہ ان کو کوئی عدم اعتماد کی طریق پیش نہیں کر سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بھی خان صاحب نے سوچ کے رکھا ہوا ہے اگر یہ بارہ اتحادی علیدہ ہوتے ہیں گورنمنٹ سے تو میں جو ہے اس کو نظام کو بدل کر یہ پریزیڈنٹ سسٹم جو ہے یہ لے کر آنگا اور میرے اندازے کے مطابق یہ اگست کے مہینے تک یہ جو ہے پریزیڈنٹ سسٹم یہ لاغو ہو جائے گا اور یہ جو ہے ارکان اسمبلی یہ توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے خان صاحب اسمبلی توڑ کے تو یہ پریزیڈنٹ سسٹم جو ہے قائم کر دیں گے پھر ان سب کو مزہ آ جائے گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں شیئر کریں آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید خبریں ملیں